السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں چھے مختلف چیزوں سے متعلق خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں اور یہ چھے چیزیں ایسی ہیں کہ جب آدمی ان کو خواب میں دیکھتا ہے تو پھر اس کے دل میں ان خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کی چاہت ہوتی ہے چنانچہ پہلا خواب ہے خواب میں شیر دیکھنا کسی نے خواب میں شیر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں خواب میں شیر دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے شیر کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جو شخص خواب میں شیر کو دیکھے اس کا بیداری کی حالت میں ریل زندگی میں اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن سے واسطہ پڑے گا یعنی خواب دیکھنے والے کا دشمن بہت طاقتور اور بہت مضبوط ہوگا دوسرا خواب یہ ہے خواب میں عطر خوشبو لگانا یا خوشبو لینا خریدنا کیسا ہوتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اس نے اپنی جسم پر خوشبو لگائی ہے یعطر اور خوشبو کہیں سے خریدی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک ہوگا حق بات کہنے کی اس کی عادت ہوگی اور سچائی اور حق کا وہ ساتھ دینے والا ہوگا صحیح بات کا ساتھ دینے والا ہوگا صحیح کو سپورٹ کرنے والا ہوگا ناحق کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں جائے گا تیسرا خواب ہے خود کو خواب میں اڑتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو یاد رکھیں خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھنا بھی اچھا خواب ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور بزرگی پائے گا امیر اور دولت مند لوگوں میں یہ شامل ہوگا اللہ تعالیٰ مسائب اور پریشانیوں اور تکلیفوں سے اس خواب دیکھنے والے کی حفاظت فرمائے گا تیسرا چوتھا خواب ہے ازدہہ سانپ دیکھنا ازدہہ جو بہت زہریلہ اور بڑے جسم والا سانپ ہوتا ہے اس کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگوں سے فیض پائے گا نیک لوگوں سے فائدہ حاصل کرے گا نیک لوگ جو اپنی تجربات کی روشنی میں اس کی رہنمائی کریں گے وہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا اور اسی طریقے پر اس کو مالی منفات اور مالی فائدہ بھی حاصل ہوگا پانچوہ خواب ہے خواب میں پانی کا تالاب دیکھنا کسی شخص نے خواب میں پانی کا تالاب دیکھا ہے تو اگر تالاب کا پانی ساف ستھرا ہے تو خواب دیکھنے والے کو خوشی نصیب ہوگی اور اگر تالاب کا پانی گدلہ ہے ساف ستھرا نہیں ہے گندہ ہے تو پھر یہ خواب دیکھنے والے پر مصیبت اور پریشانی یا اسی طریقے پر بیماری آنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے چھٹا خواب ہے بچھو خواب میں دیکھنا کسی شخص نے خواب میں بچھو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کسی سے دشمنی ہوگی اور جس سے اس کی دشمنی ہوگی اس سے اس کو کچھ تکلیف بھی پہنچے گی اس کی جانب سے اس کو کچھ عذیتوں اور پریشانیوں کا سامنا ہوگا اسی طریقے پر ساتھو خواب ہیں چمگادڑ خواب میں دیکھنا چمگادڑ ایک پرندہ ہوتا ہے اگر کسی نے اس کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک ہوگا عبادت گزار ہوگا راتوں کو جاگ کر کے اللہ کی اطاعت اور بندگی کرے گا اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا ادھار کرتے ہوئے توبہ کیا کرے گا جو اس کے نیک ہونے کی علامت اور نشانی ہوگی دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق سات خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور پولی ہی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ